آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چوبیس سالہ ارسلان جو کہ ایپٹ آباد منسیرہ سے بینہ پیسے جیب میں لیے پورے پاکستان کے سفر پر ایک ٹرپ کرنے نکل پڑے اور دو مہینے ہو گئے منسیرہ سے نکلے تو اور کراچی پہنچ گئے بینہ ایک روپے بھی خرچ کیے لوگ اسنی عزت دیتے تھے بہے گئے بھائی ٹوریسٹ کوئی پاکستان ٹریول کر رہا ہے میں جب یہ بات کرتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان لوگوں کا جو رسپانس ہوتا وہ دیکھنے والا تھا یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ میں نے بغیر پیسوں کے پورے پاکستان کا سفر کرنا اور پاکستان کے مختلف شہروں کو وزٹ کرنا شان بھائی دیکھیں پیسوں کے ساتھ تساری کرتا ہوں اور پیسوں کے ساتھ آپ کو حصت بھی ملتی ہے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا ایکسپیرنس کرنا چاہتا تھا کہ بغیر پیسوں کے آپ کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے اور جو چیز میں ایکسپیرنس کرنا چاہتا تھا نصیب کا سفر بھی یعنی کہ آپ کے نصیب میں کہاں پہ رزق لکھا ہوئے اور کہاں کہاں پہ یہ چیزیں پہلے میں تھوڑا سا مکس تھا اس کو ماننے میں تو پھر میں اس سفر کیا تو الحمدللہ میرا وہ ساری چیزیں کے لیے رو گئی بغیر جیب میں کچھ پیسے لیے یہ ایکسپیرنس کرنا چاہتے تھے یا پیسے نہیں تھے اور گھومنے کا شوق تھا دیکھیں شاہد بھائی میرے اوپر وہ سیچویشن بھی آئی ہے نا کہ میں چاہتا تھا کہ میں جاؤں سامنے بینک تھا ٹھیک ہے اور مجھے روم نہیں مل رہا تھا تیس روم میں نے لڑکانا میں چیک کیے مجھے روم نہیں مل رہا تھا میرا دل کرتا تھا میں جاؤں سیدھا ایٹی ایم اور وہاں سے پیسے نکالوں چار پانچ ہزار وے میں اس بی آئی پی سا روم لوں اور سکون کے ساتھ سو جاؤں لیکن میں نے چیز کو ایکسپیرینس کرنا تھا آپ نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا دو مہینے ہو گیا آپ کراچی پہنچ گئے کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے اور کیسے آپ نے سفر کوئی یقینی بنایا اس کا متبادل تو میں صرف ایک لفظ میں جواب دوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو مارا ایک کے سمجھے خود کی کو ہرٹ کی ہر ایک چیز شکر کریں آپ کو کسی اور نہیں مارا جو پیسے نہیں تھے نارمی یہ ہوتا ہے نا جب آپ کسی کے پاس جاتے تو مجھے روم چاہیے وہ آپ کو روم تو alert کر لیتا ہے اتنے مزے سے لوگ اتنی حصد دہتے تھے مطلب گیٹ اب اس طرح کا تھا کہ لوگ بھائے گئے بھائی ٹوریسٹ کوئی پاکستان ٹریول کر رہا ہے اس طرح کا تو میں جب یہ بات کرتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان لوگوں کا جو رسپانس ہوتا وہ دیکھنے والا تھا اور جب وہ چابی اٹھا کے پیچھے یوں رکھتے تو دل پہ لگتی تھی ہوئے چیز سفر کیسے شروع کیا تھا پہلا سفر آپ نے بس میں کیا ٹرک میں کیا رکشے میں کیا منسیرہ سے سب سے پہلے کہا ہے موسیلی میں نے لوکل ٹرانسپورٹ کو کنسٹریشن دی کیونکہ پہلا سفر جیسے کہ آپ نے سوال گیا منسیرہ سے چلا تھا ایفتابات کی گاڑی میں بیٹھا پھر حویلیاں آیا پھر اس کے بعد سبزی منٹی میں پہلی رات گزاری پھر اس کے بعد مزید اس طرح لوکل ٹرانسپورٹ بسوں کی چھتوں پہ ٹویٹے کی چھتوں پہ بکسا گاڑی جوتی اس کی چھتوں پہ ٹرکوں پہ کوئی بیڈ ایکسپریئنس بھی تھا اس دوران اگر آپ نے کسی سے لیفت مانگیا یا کسی نے منع کر دیا ہو لوگ تو آپ کو مشکوک بھی سمجھتے ہوں گے یہاں تو لوگ لیفت مانگتے ہیں اور اسی کو لوٹ لیتے ہیں جس نے لیفت دی ہوتی بلچستان والوں نے مجھے انڈین سمجھ لیا تھا بیڈ ایکسپریئنس یہ ہے کہ تیس گھنٹے میں نے کچھ نہیں کھائے گئے تو ایک ہوتل والے کے پاس گئے ہوں اس کو میں نے بولا کہ مجھے ناشتہ کروا دیں مجھے اتنا بیڈ ایکسپریئنس نہیں ہوا ہاں رات کو جب روم نہیں ملتا تھا پھر مجھے ہوتلوں کی چھتوں پہ وہ جو بالکل سائٹ سے انہوں نے روم بنایا ہوتا ہے جہاں مرگیاں مرگیاں رکھی ہوتی ہیں نہیں مرگیاں نہیں مطلب کہ ایک سٹور روم کیے سکتے ہیں کسی نے آپ کو مشکوک نگاہ سے نہیں دیکھا کوئی وریفکیشن آپ کے کسی نے نہیں کی مشکوک دیکھیں سب سے پہلی مین وریفکیشن جی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارٹ ہونا چاہیے پاکستان کو اس کے علاوہ میرے پاس باقی لائسانس اور باقی جو کارٹس ہوگی رہتے ہیں آپ کی ضرورت کے وہ سارے میرے پاس موجود تھے تو جو پڑا لکھا آدمی تھا اس نے تو ایسا نہیں کیا یہ بتا ہے انسلان آپ اکیلے یہ سارا جو سفر بغیر پیسوں کے کرتے آ رہے ہیں یا دوست بھی ہیں کوئی آپ کے ساتھ میں صرف اکیلہ تھا بالکل اکیلہ اکیلی ذات کسی نئے شیر میں جا کے لینڈ کرتا رات کا ٹائم ہوتا روم دونتن دونتن مجھے میری چیخیں نکل جاتی تھیں ساری چیزیں پلان کر کے نکلے تھے یا بس ایسی نکل پڑے گے بس اپنے بغیر پیسوں کی ایکسپیرینس کرنا ہی کرنا ہے بس میں یہ کرتا تھا لوگ صبح ناشتہ کرتے تھے صبح اٹھتے تھے ناشتے کی تیاری کرتے تھے یا اس طرح نارمہ روٹین میں جو ہوتا ہے اور میں صبح اٹھ کے پاکستان کا نقشہ دیکھتا تھا جس صبح میں میں ہوتا تھا اس کا میپ دیکھتا تھا کہ مجھے سب سے مین رسٹک کون سا ہے مجھے کہاں جانا چاہیے کون سا روٹ اختیار کرنا چاہیے گاڑی کہاں سے ملے گی یہ بتائیں آپ نے کون کون سے شہر ابھی تک گھوم لی ہیں بغیر پیسوں کے اور کیا ایک روپے بھی ابھی تک خرچ نہیں ہوا آپ کا ایک روپے بھی الحمدللہ نہیں خرچ ہوا اور پاکستان کے سارے جتنے بھی سٹیز ہیں مین سٹیز جو آپ انگلیوں پر گنیں گے میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں وہاں گیا ہوں سب سے زیادہ مزا کس شہر میں آئے مجھے بلوچستان میں بہت زیادہ مزا ہے بڑی آپ مشکوک قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ میری کمیونکیشن سکلز کام آئی اور مجھے لوگ جگہ دے رہے تھے آخر ایسی کیا وجہ تھے بس وہ شکل ہی اسی بنا لیتا تھا پاکستان کے جو خوبصورت ترین سہاتی مقامات ہیں وہ بھی آپ نے جو ہے وہ وزٹ کی ہیں اس سفر میں میں نے صرف ہسٹری کو ٹچ کیا جیسے مین کلاس وغیرہ پاکستان کے مین سٹیز میں جہاں جہاں مجھے ملتے تھے ہسٹری سے ریلیٹڈ وہ چیز میں ٹچ کرتا تھے بغیر پیسو والے ٹرپ میں آپ کو مزہ نہیں آیا بیڈ ایکسپریئنس بہت خواری ہے بہت خواری ہے ایسا نہ ہو کوئی دیکھے تو وہ نکل جائے ایسا نہیں کرنا خدا کا واسطہ ہے دورانے سفر یہ جو آپ ٹرپ پر نکلے ہوئے تھے آپ کو کسی نے پسند کیا کہ ظاہر سے بات ہے آپ نوجوان ہیں کسی نے آپ کو پسند کر لیا شادی کی آفر آئی تھی ایک جگہ سے کہاں سے کسی نے لفٹ آپ کو دی تھی کوئی خاتون تھی اس نے آپ کو شادی کی آفر کرنی کیسے آپ کو شادی کی آفر آئیتا ہے بلوچستان کے علاقے میں ڈریکٹلی نام نہیں لینے چاہتا لیکن یہ ہے کہ وہاں سے مجھے شادی کا کہا مجھے یہ بتائیں ان سارے شہروں میں کراچی سمیت آپ نے کسی رشتہ داروں کے پاس رکے ہیں یا بس جو جہاں جگہ دے دے رکنے کے لیے وہاں رکتے رہے ہیں رشتہ داروں اور دوستوں کو کسی کو ٹچ نہیں کیا سفر کے دوران پھر میرا ایکسپیننس ٹچ کی بات نہیں کر رہا رکنے کی بات کیا نہیں رکا نہیں رکا جب آپ نے گھر والوں کو یہ بتایا کہ میں پاکستان ٹور کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اکیلا وہ بھی بینے کسی پیسوں کے گھر والوں نے کیا کہا کہ چلے جائیں یا رکا گھر والوں نے پہلے تو بولا تمہارے پاس پیسے ہیں ہمیں پتہ ہے میں نے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سفرت کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں جا رہا ہوں پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی ٹھیک ہے ایک مسلمان کے ایمان بھی ہے یہ تو میں نے وہ کیا ہوا تھا اس کے علاوہ بس یہ تھا کہ بیکھ لیں گے جو بھی یہ بتائیں آپ کے پاس ضروری سمان میں کیا کیا چیزیں تھی جو آپ اس بیک میں ڈال کے اللہ کے نام لے کے نکل پڑے کپڑے لیپٹاپ میرا کیمرہ میرا چارجرز ایکسٹرا پاور بینک اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں